اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یہاں پر ازادی سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں جہاں ہندووں اور مغرب کا تسلط آڑے نہ آئے لیکن اس ملک کو بنانے والے قائد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں رہنے والے نہ صرف ہندووں سے بلکہ مغرب سے بھی آگے نکل جائیں گے جو اپنی تہزیب، ثقافت اور کلچر کو بھلا کر مغرب سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل جائیں گے سکرین پر آپ جو تصاویر دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے ملک کی مشہور و مروف سیاستدان ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ حکومتی عہدے دار بھی رہ چکی ہیں محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جے ہاں آپ دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ سندھ کی مروف سیاستدان شرمیلہ فاروقی ہیں شرمیلہ فاروقی کا تعلق پاکستان کے مروف سیاسی گھرانے سے ہے جو نبی محمد اوکالی جو پاکستان کے ساتھویں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں ان کی میلٹرنل گرینڈ ڈارڈر ہے اسمان فاروقی جو پاکستان کے مشہور بیوروکریٹ اور سابقا چیئرمن پاکستان سٹیل مل تھے شرمیلہ فاروقی صندھ اسمبلے کے دو مرتبہ ممبر اور وزیر بھی رہ چکی ہیں وزیریالہ صندھ کی سپوکس پرسن بھی رہیں یہ ہالووین مسیح تہوار جو آل سینڈس ڈے کے موقع پر اکتیس اکتوبر کو منایا جاتا ہے زیادہ تر مگر بھی ممارک اور امریکہ میں اسے منایا جاتا ہے یہ مقصوص مسیحی برادری مناتی ہے شرمیلہ فاروقی جی کا تعلق نہ تو مسیحی مذہب سے ہے وہ نہ ہی یورپ یا امریکہ سے کوئی لنک ہے لیکن خود کو موسٹ ایڈوان شوف کرنے کے لیے شرمیلہ جی نے ایسا گیٹ اپ اپنایا سنن ابھی دعود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شک کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمک کیجئے گا